اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آج کی وڈیو ہے جی آئیزا خان کا جو برات کا میک اپ لپ تھا ڈراما چھپکے 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 کیا ہوں گے اس کا انسپائر میک اپ لک کریں گے ہم آج کی وڈیو میں ٹائم ویس کے بغیر وڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا جو ڈریس میں میں نے میک اپ لک کیا تھا آپ لوگ نے کافی پسند کیا اس کو تھنکیو سو مچ تو اس میں جو میک اپ زانہ وہی سے میک اپ بس تھوڑی سی چینجیں گے لپسٹک چینج ہے لائنر لگا ہوا ہے اور آئی پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ میک اپ نہیں ہے اب بھی دیکھیں آپ پہ لائنر نہیں ہے نا سمجھ لائنر ہے پر جو برات والا میک اپ لوک ہے اس کے لئے ہلکا سا ونگ ہے اور ہے وہ بھی سمجھ ہے ٹھیک ہے لپ سٹک چینج ہے اور جو گلاوسی لپسٹک آج کار بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے آپ کو بتایا جب میں ٹرینڈ میں نہیں ہے جتنا گلاوسی لپ سٹک ٹرینڈ میں تو وہ والے لپسٹک ہیں ٹھیک ہے اور پیشلی ویڈیو میں مجھے کومنٹ آیا تھا کہ اگر ہم اسے لیپسٹک لگائیں تو وہ ساری جو ہے وہ میسی ہو جائے تو اس کو بھی لگانے کا طریقہ ہے وہ آج 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 مجھ سے وائس آور نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ہو رہا تو وہ آج آپ آپ لوگ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو جی یہاں پر دیکھیں میں جو میں نے میک اپ کیا تھا میں نے کہا میں کیا دوبارہ سے کرو اسی گندری میں آپ کو دکھا دیوں میں یہاں پہ لیپسٹک ریمووو کر رہی ہوں اب دیکھیں یہ گلوسی لیپسٹک تھی اور کتنی مشکلوں سے ریمووو ریو ٹیشو سے رگڑ رگڑ کے میں نے ریمووو کیا یہاں پہ یہ اس کے بانا جی آئی میکپ ہم ریمووو کر رہے ہیں کیونکہ اس والا جو آئی میکپ ہے اس کے اندر بہت زیادہ شیڈزیں ہیں بہت ہی سیمپل سا میکپ ہے ملک آئیزہ خان نے جتنے بھی میکپ لوگ اس � سلیک لیکن بہت ہی کلاسی لگ رہے تھے ان کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں ریدہ زین کی لپسٹک ہے یم یم اور یہ شاکنگ پینک کلر میں ہے یہ پہلے میں لگاؤں گی اور میں بہت زیادہ نہیں لگا رہی اس کو اس کو میں کم کم لگاؤں گی اور اس کو لگانے کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر گلوسی جو لپ گلوس آتا ہے جس سے ہم لپسٹک پر لگاتے ہیں برائیڈ وغیرہ کے اوپر وہاں لگائیں گے اس کو میں اچھا سا مرچ کر لیا ہے پورے لپس کے اوپر تاک پہ دوبارہ لگایا ہے اس کے بعد یہ لپ گلوس ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں لوکل میں بھی آتا ہے اور انٹرنیشنل میں بھی آتا ہے جو آپ کی جیب زیادہ دیتی ہے آپ وہ لے لیں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں میں کس طریقے سے لگا رہی ہوں فل لپس پہ نہیں لگا رہی صرف اوپر لگایا ہے اور درمیان میں لگایا ہے پھر اس کو ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ مرچ کر دیا ہے اور لپسٹک جو ہے آپ دیکھ لینا اینڈ تک بلکل بھی کہیں نہیں جائے گی اس کے بعد ہلک ایک شیڈ لیا ہے اور ایک میں نے برش لیا ہے شیڈر برش اور اس کے مددہ سے بس ہلکا ہلکا سا پوری آئی پر اپلائے کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا کہ یہ بلکل نظر نہ آئے ٹھیک ہے اور آپ نے لیش کی کٹنگ لاس ویڈیو میں دیکھی تھی کہ میں نے لیش کیسے لگائی تھی میں نے آؤٹر کارنر سے کٹ کر کے لیش کو لگایا تھا اس کے بعد اگین جو ان کا انر کارنر ہے وہ ہائی لائٹ ہوا ہے تو ہم نے ہائی لائٹ کر لیا ہے انر کارنر کو اس کے کے بعد جو ہے ہم یہاں سے ایک شیڈ لے رہے ہیں براؤن سے کلار کا کیونکہ ہم نے لگانا ہے ونگ لائنر ان کا جو لائنر ہے وہ بلیک سے نہیں لگا ہوا براؤن سے لگا ہوا ہے سمجھ کیا ہوا ہے لائنر جو ہے بلیک سے لگا کے اس کو تو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ براؤن سے لگا لیا اس لئے کہ میری لائش کے اوپر آلریڈی لائنر جو ہے وہ سمجھ ہوا تھا لاسٹ لک کی وجہ سے یہ جو لک ہے نا یہ میں نے فجر کی نماز کے بعد کریٹ کرنا شروع کی تھی اور اس کو کریٹ کرتے 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 آئی تھی گیارہ بارہ بچ گئے تھے کیونکہ دو لک کریٹ کی تھی اور گجرے میں رات کو لے آئی تھی رات کو میں بنا نہیں سکی تھی کیونکہ بلاج بہت ایک جوڑا لپیٹھنے والا جو دیا تھا وہ بھی گرین اور پرپل ہو گیا تھا تو یہاں پہ یہ جولری تھی میرے پاس اس کے اوپر میں نے ہی شاکنگ پنگ کلر کیا اس کے سٹون کے اوپر تاکہ ڈریس سے میچنگ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کالر نیکلیس پہناوا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو وہ جو نیکلیس تھا اس کی پرائس تھی پینتالیس ہزار روپے تو میں نے ملا بھئی میرا بلکل دماغ ٹھیک ہے میں اسی سے کام چلا لوں گی تو پھر جو میرے پاس پڑا تھا میں نے وہی پہن لیا کیونکہ آپ کو نظر آرہا ہے جو میرا ڈریس کا گلہ ہے نا وہ بلکل بند ہے تو پھر اس لیے میں نے جو یہ والا ڈریس ہے نا اس کے گلے کو ہلکا سا فولڈ کر کے اس کم پر اوپر یہ والا نیکلیس میں لیا یہ بندیا جو ہے وہ میں نے خود بنائی تھی کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھ سے جولری کا پوسٹر تھے جولری کا لنک دے دیں جولری کا لنک دے دیں پہ join haha جولری تو میں نے خود بنائی تھی جو forens کر کے تو وہ اے اوپ اینڈ میں میں دیکھ لیونا کہ میں نے کیسے بنائی تھی میں نے وہ والا کلیپ ریکارڈ کیا تھا ہلکا سا جب میں نے بنا رہی تھی تو اس کے بعد جی ہم سلیک ہر سٹائل بنا رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے بالوں کو سٹریٹ تو آلریڈی کیا ہوا تھا کچھ بھی لگایا نہیں ہوا تھا لوگ پوچھ رہتے ہیں اپنے بالوں میں کیا لگایا تو آپ لوگ جو ہیئر جیل اور ہیئر ویکس لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بال جو ہے وہ دیڈ سٹریٹ نہیں ہے کیونکہ میرے بال آلریڈی سٹریٹ ہے نا تو مجھے اتنی سٹرگل نہیں کرنے پڑی نا بس میں نے ہلکا سا نیچے نیچے سٹریٹ کیا بالوں کو تو بال جائے وہ ٹھیک ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے میں جوڑا پڑا آ رہی ہوں اور یہاں پہ بھی مطلب آپ یقین کریں ایک پن تھی ٹوٹال میرے پاس اتنے میں پنوں پتے لے کر آتی ہوں اپن تصریب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیل سٹائلنگ میں آتی ہے تو وہ یوز کر لیتی ہے پن اور جب مجھے کبھی ویڈیو کے لیے ضرورت پڑ جائے پن کی تو مجھے ایک بھی پن نہیں ملتی اتنی مشکلوں سے میں نے سوڑ ڈراس کھنگال کے ایک پن نکالی ہے اور اس ایک پن سے جوڑے کو پن اپ کیا اور یہ جوڑا جوڑے میرا لاسٹ تک لوس ہو جائے گا کیونکہ پن نہیں ہو میرے بال آپ کو پتا ہے بہت سلکی ہے اگر میں شیمپو وغیرہ کروں یا سٹریٹ کروں تو میرے بال ٹھہرتا نہیں ہے تو یہ جوڑا جوڑے میرا بھی ہاں تک تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے یہ جوڑا میرا بچارہ بعد میں یہ جوڑا اس کا ملنے رہے گا اور اتنی ٹریجیڈی ہوئی تھی نا یہ سیکنڈ لوگ پہ میرے ساتھ پہلے جو وہ نیکلیس کا جو دوری ہوتی ہے پیچھے والی وہ ساری جوڑے کے ساتھ پھر گئی پھر میں نے وہ نکالی تو پیچھے سے ہیر سٹائل خراب ہو گیا کنگن سڑک کے پھر مجھے وہ نظر نہیں آیا کہ ہیر سٹائل خراب ہو گیا بعد میں جب میں نے ویڈیو ایڈٹ کی تو مجھے نظر آیا پھر میں نے سوچا دوبارہ کریٹ کرتی ہوں پھر میں نے کہا میرے سے نہیں بھی دوبارہ کریٹ ہو تھا کیونکہ وہ بلادنے آنکھ میں جوڑو ماری تھی اس کی جانسے پوری آنکھ کے نیچے نیل پڑھا ہوا ہے تو وہ دوبارہ کریٹ ہو نہیں سکتا ہے پھر میں نے کہا اب اسی سے کام چلائیں بس تو یہ دیکھ لیں اتنا ایزی سا یہ میک اپ تھا سمپل سے دیکھیں لپسٹک لگی ہوئی ہے اور پھر لائنر لگاوا ہے جو میں نے ڈالے ہوئے ہیں وہ ہیں گریہ کلر کے اور بس گلہ گلہ میں نے فورڈ کیا کیونکہ میرا گلہ وہ پورا بند تھا اس وجہ سے تاکہ آپ کو نظر آئے پر دو کنگن پہنے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھوں پہ نیل پولیش لگا ہی تھی جو فرنچ نیل پولیش ہوتی ہے وہ اور بس یہاں آپ میری کنٹورن ہی اگر آپ کو نظر آ رہی ہو گوش دیکھیں کیونکہ میرا فیس ہے وہ ہیلڈی آئیزہ کا فیس بہت پتلا ہے تو میں نے کنٹورنگ کر کے اپنے فیس کو یہاں پر پتلا کیا ہوا ہے تو بس یہ کنٹورنگ کا کمال ہے سارا اور بس یہ ہمارا میک اپ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سٹارٹنگ میں نے آپ کے ساتھ فوٹوس بھی شیئر کر دی تھی کہ میں کیسے لگ رہی ہوں کتنا ایزی سا میک اپ ہے اتنے اچھے سے بس بلکل ہلکے سے براؤن شیٹ سے آئی بروز کو فیل کیا ہوا ہے بلکل ہلکی سی کنٹورنگ ہے ہاں ہائی لائٹر ہوں نے کافی اچھا لگایا ہوئے فاؤنگیشن پر جو بیس آپ نے بنانی ہے وہ بہت اچھی بنانی ہے کہ آپ کی بیس خراب نہ ہو مجھے دیکھیں یہاں میک اپ کرتے کرتے تین چار گھنٹے تو ہو چکے ہیں ڈریس اتارا ہے پہنا ہے دوسرا ڈریس ڈریس ٹچ ہوتا ہے پہنتے اتارتے پھر بھی دیکھ لیں میری بیس اور کنٹورنگ خراب نہیں ہوئی ہے ایز ایٹ ایز ہی ہے تو بس یہ یہاں پہ اپنے جو بال تھوڑے بہت نکلے ہیں میں آپ اس کو ہیر سپری سے سیٹ کر سکتے ہیں میں بہت زیادہ ہیر سپری ہیر جل وغیرہ بالوں پر یوز نہیں کرتی کوشش کرتی ہوں ہیٹ بھی کم سے کم یوز کروں کیونکہ بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور مجھے جب سے بخار ہوا ہے دو تین دفعہ اس کے بعد سے میرا دو اتنا ہیر فال ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ کیئر کر رہی ہوں ایکسٹر والی بالوں کے لئے اس کے بعد میں جولری دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ میں نے کیسے بنائی تھی آپ دیکھیں یہ والا جو نیکلیس تھا اس پر سارے کلر فول موٹی لگے ہو تھے جو کہ میں نے سارے اتار کے سائٹ پر رکھیں کیونکہ وہ میں نے ٹکے کے اوپر لگانے تھے پھر جو اکر آزیز کا میک اپ لکھ تھا اس میں میں نے ایک دوسرے نیکلیس سے نیچے والا پیس لیا اس کے اوپر بندیا ٹیش کی اور یہ تارے میں لے کر آئی تھی جولر سے ان تاروں کے ساتھ پرو پرو کے جو ہے میں نے موٹی لگایا تھے سارے کے سارے کیونکہ سب پوچھ رہتے ہیں کہ جولری بنانا سکھا دیں ہم جولری بنانا میں آپ کو کیسے سکھا ہوں وہ تو مطلب اتنی آسان سے چیز ہیں اس نیکلیس سے میں نے وہ ٹکے والا لیا تھا جو اکر آزیز کا ٹکا سا بول رہا تھا ایکزیکٹ کہاں سے ملا ہے پھر یہ جو بندیا بنائی ہے ایزا خان والی یہ پوری گولڈن کلر کی بندیا تھی اور اس کے اوپر میں یہ پیس الیدہ لگایا ہے پھر گرین کلر کا اس پر پینٹ کیا ہے میں نے چاند کے اوپر اس کے جسے آئیزا خان کا ہوا با تھا اور اس کے بعد جونوں نے ریڈ اور گرین اور وائیڈ کلر کے موٹی ڈالے ہوئے تھے مکس ہوئے پھر میں نے اسے تاروں میں پرو پرو کے مکس کر رکے دیا یہ وہ دونوں میکپ لوگ جس کی اتنی زیادہ ریکویسٹ مجھے آئی تھی کہ کبھی کسی لک کی اتنی ریکویسٹ نہیں آئی تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت میند کی تھی پوری رات بیٹھ کے جیولری بنائی تھی اور پھر لون میں جا کے کلرے پھر چڑ گئے تھے خیر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کرنا کومنٹ رکے ضرور بتانا ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں بلوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ